بڑی عجیب سی کیفیت آگئی ہے میں نے یہ صحیح مسلم شریف سے بخاری شریف سے ترمیزی شریف سے عبدالعوت شریف سے قرآن پاک سے عبارتیں پڑھ پڑھ کے آپ کو حضرت علی کی شان میں نے سنائی کونسی شان جو اللہ کے رسول نے بیان کی جو قرآن نے بیان کی اس میں آپ کو کہیں غلو نظر آیا ہے کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اور اس کے رسول نے جب بھی کسی کا مقام عزت مرتبہ بیان کیا ہے اس میں غلوب نہیں ہونے دیا کچھ محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے اب میں نے رات کو مجھے ایک ساتھی نسین کیا یہ کلپ سنو جس میں کیا تھا کہ حضرت علی کائنات کی ہر شہ سے افضل ہے حضرت علی آدم سے افضل حضرت علی نو سے افضل حضرت علی شیر سے افضل حضرت علی ہر نبی سے افضل بھئی کائنات عالم کے اندر ایک اصول آپ ذہن میں رکھ لیں میری نسل میرا دور یہ سارے مل جائیں ہم کسی ایک غوث اور کتب کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے اس دنیا کے سارے کلندر اس دنیا کے سارے ولی اس دنیا کے سارے غوث اس دنیا کی ساری ولایت کٹھی ہو جائے صرف ایک صحابی جس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ کملی والے کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتے پوری کائنات کی ولایت کٹھی کرو اور اس سے کوئی صحابیت کا مقابلہ کرے سوالی پیدا نہیں ہوگی کائناتِ عالم میں سب سے زیادہ افضل شان والا عظمت والا ہم کس کو مانتے ہیں صحابہ کی جماعت میں حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کو کیوں صدیقِ اکبر کو ہم سب سے زیادہ افضل مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر نے سب سے زیادہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے سب سے زیادہ وقت گزارا حضرت صدیقِ اکبر نے گزارا سب سے زیادہ قربانی دی حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر نے قربانی دی مان لوٹایا جان لوٹائی ہر چیز لوٹا کے سب سے عالی افضل سیدنا صدیقِ اکبر ہیں صدیقِ اکبر جیسے ہزاروں مل جائیں اللہ کے اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نبی کا صرف ایک بندے نے کلمہ پڑا ہو نبوت بابا کوئی حادثاتی فیصلہ نہیں ہے کوئی معمولی منصب نہیں ہے کائناتِ عالم کے اندر جتنی بھی اللہ کی ذات نے انسانیت کو پیدا کیا ہے ان میں سے سب سے خوبصورت ترین پاکیزہ ترین جو دل تھے جو پاکیزہ روحیں تھیں اللہ نے ان کو اکٹھا کر کے عالمِ ارواح میں سب سے پہلے اس ذات نے نبوت کا فیصلہ فرمایا اللہ نے ان کو نبوت دی اور اب اگر کوئی یہ کہے کائناتِ عالم میں کوئی عام انسان صحابی اللہ کے نبی سے افضل ہے تو وہ کیا ہے گمراہ ہے وہ بھی دین ہے اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہاں عظمتِ وہ ہیں شانِ وہ ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کے ردِ عمل میں ہم ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں بھئی ہر عمل کا ردِ عمل ہے نا جن لوگوں نے حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھا دیا کہ نبیوں سے بھی اوپر لے گئے دوسری طرف ان کو گالی دینا شروع کر دیں میرے آقا نبی اکرم حضرتِ مصعب بن سعد وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یہ فضالِ صحابہ کے اندر سندِ حسن کے ساتھ موجود ہے اور بے شمار صحابہ اپنا روایت کے اندر موجود ہے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا اور امام زہبی نے بھی اس کو نکل کیا من آزا علی یا فقد آزا نہیں جس بندے نے حضرت علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی یہ حضرت علی المرتضاء شیر خدا کررم اللہ وجہہ کریم سے خندک اور بغض حسد یہ اس دور کا نہیں ہے یہ اس دور سے شروع ہو گیا تھا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ لوگ شکایت کرتے تھے حضرت علی حضرت علی نے یوں کر دیا حضرت علی نے یوں کر دیا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ جلال آ گیا آپ نے فرمایا ایوہ الناس لا تشکو علین فواللہ انہو لأخیشنن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ لوگو علی کی شکایت نہ کرو اللہ کی قسم بے شک وہ اللہ کی ذات یا اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خشیت اور خوف رکھتے ہیں ہنو دنیا کے پاس آج پیرامیٹر ہیں بھئی وہ مسلمان نہیں ہے جی دنیا کے پاس پیرامیٹر ہیں وہ تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ تو یوں ہے ہم پیرامیٹر لیے پھر رہے ہیں ہم ہر ایک ایمان کی کسوٹی حضرت علی کے حوالے سے آپ کو اکثر لوگ سن اپنا بولتے ہوئے ملیں گے کہ جو حلالی ہے وہ علی کو مانتا ہے جو حرامی ہے وہ علی کو نہیں مانتا ہے دماغ خراب ہو گئے دماغ خراب کس کس راستے پہ چل پڑے ہیں یعنی یہ صرف دماغ کا ایک خطور ہے میراکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے واضح طور پر ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی میرے کسی صحابی کو گالی دے گا وہ مجھے عذیت دے گا من صبح اصحابی فقط صبح نہیں جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی اسی طرح حضرت علیو المرتضاشر خدا کر رماللہ و جہاہوالکریم کی شہادت کے سلسلے میں دیکھیں تو چالیس ہجری چوبیس رمدان مبارک جمعہ کے دن صبح کے وقت قفہ میں عبدالرحمن ابن ملجم نے شہید کیا اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا حسن ابن علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اب طبقات کے اندر یہ روایت موجود ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے حضرت علیو المرتضاشر خدا کر رماللہ و جہاہوالکریم کی بے شمار فضائل بیان